اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات جدید دنیا کی تمام تر سائنسی اور تقنیقی ترقی کے باوجود برمودہ ٹرائینگل اب تک ایک ناحل ہونے والا پرسرار مسئلہ بنا ہوا ہے پانچ لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندر کے اس ٹرائینگل کی فضائی اور بحری حدود میں اب تک سینکڑوں ہوائی اور بحری جہاز ہزاروں مسافروں سمیت گم ہو چکے ہیں اسی بناہ پر اس سمندری حصے اور فضا کو جہازوں کا قبرستان قرار دیا گیا ہے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے قریب واقع ہونے کے باوجود کوئی ریسرچ اس ٹرائینگل کی اصل حقیقت یا عقدے کو نہیں کھول سکی آخری بار کمانڈر ٹوائلر نے کنٹرول روم کو ریپورٹ دی ٹاور متوجہ ہوا ہم مشکل میں بھنس گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی ٹاور کنٹرولر نے پوچھا آپ کی پوزیشن کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں ٹاور کنٹرولر نے کہا آپ مغرب کی طرف روانہ ہو جائے ہمیں نہیں معلوم مغرب کس روخ ہے سب کچھ الٹا سیدھا لگ رہا ہے تاجب ہے کمپس کام نہیں کر رہے ہم سمتوں کا ادراک کھو بیٹھے ہیں حتیٰ کہ سمندر بھی بدلہ بدلہ دکھائی دے رہا ہے تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی اس وقت تین بج کر تیس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت تین بج کر تیس منٹ ہو رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں کم سے کم ایر بیس سے شمال مشرق میں سوا دو میل دور فلوریڈا کے ٹاپو اوپر تو ضرور ہو گئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پھر رابطہ منقطع ہو گیا ٹاپو چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کا ایک سلسلہ ہے جو فلوریڈا کے جنوب میں واقع ہے ٹاور کنٹرولر پر موجود لیفٹنین کوکس نے کہا اگر تمہیں یقین ہے کہ تم وہاں ہو تو شمال کی جارے میامی کی طرف اڑو تھوڑی دیر بعد آواز آئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں ہم مکمل طور پر بھٹک چکے ہیں اس کے بعد ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر اس کے متعلق کچھ ہتلا نہ ملی یہ احوال تھا ایوینجر نامی پانچ تار پیڈو بمبار جہازوں کا جسے فلائٹ انیس بھی کہا جاتا تھا ان جہازوں کے گروپ نے پانچ دسمبر انیس سو پینتالیس کی دوپہر فلوریڈا کے فورٹ لاؤڈر ڈیل کے نیول ایر بیس سے معمول کی اڑان بھری اس کا کمانڈر لیفٹنین چارلس ٹائلر تھا اور باقی اس کے شاگرد شامل تھے جنہیں مشرقی جانب چھپن میل تک جانا تھا لیکن یہ فاصلہ تیہ کرنے کی بعد کمانڈر نے مزید سرسٹھ میل مشرقی جانب اڑنے کا کہا اور پھر وہاں سے تیہتر میل شمال کی جانب جا کر سیدھا واپس پیس پر آنا تھا اور یہ اضافی فاصلہ انہیں انجان مقام کی جانب لے گیا آج کل جہازوں کے پاس تو اپنی موجودہ پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں جن کا متعلیہ جی پی ایس کے تحت کیا جاتا ہے اور اگر کپتان ان سب آلات کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہو تو ان حالات میں یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی جہاز اپنا راستہ کھو دے لیکن انیس سو پینتالیس میں پانی پر اڑتے ہوئے اپنے ابتدائی نقطے کے بارے میں معلومات پر انہیں حصار کیا جاتا تھا کہ وہ کتنی رفتار سے کتنی دور اور کس سمت میں اڑ رہے ہیں اور اگر پالٹ ان میں سے کسی ایک کا بے حساب نہیں رکھ پاتا تو وہ یقیناً گم ہو جاتا تھا جی پی ایس کے اوپر کوئی نشانیاں نہیں تھی جو انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتی یہ سب جہاز تین بجھ کر پینتالیس منٹ پر غائب ہو گئے اور اس کے بعد ان کا بیج سے رابطہ منقطع ہو گیا اس پیڑے کی تلاش میں جانے والا اور بچانے کے لیے جانے والا ایک اور جہاز مارٹن مانیر جو کیپٹن ٹوم گارنر اور بارہ فضائی اہلکار سمیت ان کے پیچھے مدد کے لیے روانہ ہوا لیکن وہ بھی پرے سرار طور پر غائب ہو گیا تمام تر کوششوں کے باوجود حادثے کا شکار ہونے والے ان چھے ہوائی جہازوں اور عملے کا کوئی سراغ نہ مل سکا تحقیقاتی کمیٹی نے یہ ریپورٹ پیش کر کے اس پر پردہ ڈال دیا کہ شاید اس جہاز کی تباہی کا سبب کاؤک پٹ میں گیس بھر جانے اور عملے کے ارکان میں سے کسی کیس سگرٹ جلانے کی وجہ سے اس میں ہونے والے دھماکے کو بیان کیا گیا ادھر ایوینجر کی گمشدگی کے بارے میں تحقیق میں کہا گیا کہ ٹائلر سنگت کے بارے میں دو رائے کا شکار تھا لیکن لیفٹیننٹ کوکس کا بیان تھا کہ ٹائلر ایک ماہر پائلٹ تھا اور اس سے اس قسم کے غلطی کی کوئی توقع نہیں تھی لیکن بعد میں اس تحقیق کو اس عنوان کے ساتھ بند کر دیا گیا کہ اس کی وجوہات جانی نہ جا سکیں جہازوں کی پر اسرار گمشدگی کا واقعہ اس خطہ کے لیے نیا نہیں تھا بحری جہازوں اور انسانوں کا پر اسرار طور پر غائب ہو جانا جیسے واقعات اس علاقے میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے اس سمندری علاقے میں حادثات کب سے رونما ہونے شروع ہوئے اس کا مکمل ریکارڈ تو موجود نہیں لیکن تاریخی کتابوں میں کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا کہ یاد داشتوں کے حوالے سے جو تفصیل ملتی ہے اس کے مطابق جب وہ اپنی مہماتی کشتی میں اس علاقے کے قریب پہنچا تو سمجھا کہ وہ زمین کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن جب اس کی کشتی کو اچانک خطرناک جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور اس کے کمپس نے کام بند کر دیا تو وہ بمشکل راستہ تبدیل کر کے بچ سکا سب سے پہلا حادثہ جس کا تحریری ثبوت ملتا ہے سترہ سو اسی میں ہوا جب برطانیہ کا ایک جنگی بحری جہاز جنرل گیٹس پرمودہ ٹرائی انگل میں پرسرار طور پر گم ہو گیا اس کے بعد سترہ سو نینانوے میں ایک فرانسی سی جنگی جہاز تین سو چالی سفرات سمیت تباہ ہو گیا سترہ سو اسی سے اٹھارہ سو چوبی سیسوی کے درمیان امریکن نیوی کے کئی جہاز پرمودہ ٹرائی انگل میں گم ہو گئے اٹھارہ سو چودہ میں امریکی بحریہ کازی ملچس ساتیز ترین جنگی جہاز ویسپ ایسا لاپتہ ہوا کہ آج تک اس کی گمشدگی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکا جبکہ یہ جہاز بے شمار جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اور نہ صرف اپنی مضبوطی اور پائیداری بلکہ اپنے کپتان کی بہادری اور صلاحیت کی وجہ سے بھی پورے ملک میں مشہور تھا پرمودہ ٹرائی انگل میں پہلا تجارتی جہاز اٹھارہ سو چالیس میں گم ہوا اس کا نام رسالی تھا دو سو بائیس ٹن وزنی لکڑیوں سے تیار کیا گیا یہ جہاز باہا ماس کے نزدیک لاپتہ ہو گیا جبکہ پہلا مسافر بردار بہری جہاز اٹھارہ سو تنتالیس میں لاپتہ ہوا اس بہری جہاز میں چار سو سے زیادہ افراد سوار تھے ان میں سے نہ کوئی مسافر اور نہ ہی بہری جہاز کا ملوہ مل سکا بہری جہازوں کی تباہی کی ترتیب کا معلوم ریکارڈ کچھ اس طرح ہے لیڈی کوشی نے اپنی کتاب میں اٹھارہ سو چالیس سے انیس سو تہتر تک کے کل ستاون حدثات کا ذکر کیا دنیا کی فضائی تاریخ کے ریکارڈ کی چاند بین سے پتہ چلتا ہے کہ اس پوری سرار سمندر اور فضا میں سب سے پرانا حادثہ جس کا ریکارڈ بمائے تصویر ملتا ہے انیس سو پینٹالیس میں فلائٹ انیس نامی پانچ جہازوں کا ہے جس کا تذکرہ ہم ویڈیو کی ابتدامے کر چکے ہیں انیس سو پینٹالیسے قبل برمودہ ٹرائینگل کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اسے فرسودہ کہانیاں کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا میں ہونے والی پورسرار واقعات کے اسباب پر ریسرچ کا دروازہ کھول دیا یہ واقعات بہرے اوکینوز کے جس حصے میں ہوئے وہ برمودہ میامی فلوریڈا سین جوان پوٹو ریکو کی سمندری حدود کے درمیان واقع ہے اس وقت سے اس علاقے کو پرواز کے لیے نہایت خطرناک قرار دے دیا گیا آنچ لاکھ مربع میل پر پھیلے سمندر کے اس مسلسی حدود میں اب تک سینکڑوں ہوائی اور بحری جہاز ہزاروں مسافروں سمیت گم ہو چکے ہیں اس علاقے میں جہازوں کے غائب ہونے کی بات سب سے پہلے انیس سو پچاس میں کی گئی یہ کہانی اسوسییٹڈ پریس کے ذریعے سامنے آئی اور اس کے لکھنے والے کا نام ای وی ڈبلیو جانز تھا جانز نے جہاں اپنے آرٹیکل میں ان حادثات کو ہوائی جہازوں اور چھوٹی کشتوں کی پر اسرار گمشدگی سے تعبیر کیا وہیں اس علاقے کو شیطانی مسلس کا نام بھی دیا دوسری بار اس کا ذکر انیس سو باون کے فیٹ میگزین کے ایک فیچر میں ہوا جسے جارج ایکس سینڈ نے تحریر کیا اور اس میں کئی پرسرار بحری گمشدگی کا ذکر کیا برمودہ ٹرائینگل کی اسطلاح انیس سو چون سٹھ کے آرگوسی میگزین میں ونسنٹ گیڈیز کے فیچر آرٹیکل کے ذریعے مقبول ہوئی جو مقبولیت اس علاقے کو آج حاصل ہے اس میں چارلیس مرلٹیز نامی شخص کی تحریروں کا بڑا حصہ ہے برمودہ ٹرائینگل کے نام سے چارلیس کے ایک کتاب انیس سو چوہتر میں شائع ہوئی اس کے علاوہ انیس سو انیس سو انہتر میں جان ڈیلیس اسپینسر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لیمبرو آف لوست شپ تھا جس میں اس پرسرار تکون پر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ان سب کتابوں کے علاوہ بے شمار مضامین اور کتابیں اس حوالے سے شائع ہوئی جن میں برمودہ مسلس کو ایک افثانوی حیثیت سے پیش کیا گیا اور بہت سے مسننفین اور ناول نگاروں نے ان واقعات کو مزید پرسرار بنا کر پیش کیا لیکن سائنس نے آج تک کوئی ٹھوز ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان سب چیزوں کو رد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں سائنسی اصولوں سے ہٹ کر صرف معفاق الفطرت انداز میں پیش کی گئی انیس سو پینتالیس کے بعد بھی برمودہ کے حادثات میں کمی نہیں آئی بین الاقوامی فضائی ریکارڈ کے مطابق پہلا مال بردار ہوائی جہاز تین جولائی انیس سو سنتالیس کو برمودہ سے میامی جاتے ہوئے اس علاقے میں حادثے کا شکار ہوا ہوائی جہاز میں سوار عملے کے ساتھ ارکان بھی ہلاک ہو گئے اگلے سال جنوری انیس سو اٹالیس میں سٹار ٹائگر ائر لائنز کا ایک مسافر تیارہ آزورس میں سانتا ماریا ہوائی ایڈے سے کینڈلی فیلڈ برمودہ آتے ہوئے راستے میں غائب ہو گیا جس میں ائر مارشل سر آرثر کونیکم سمیت تیس مسافر سوار تھے اسی سال اٹھائیس دسمبر انیس سو اٹالیس کی رات ڈیکلیس ٹی سی ٹری این سی وان سکس زیرو زیرو ٹو نامی مسافر بردار تیارہ سون جین پوٹو ریکو سے میامی فلوریڈا جا رہا تھا غائب ہو گیا موسم بالکل صاف تھا اور پائلٹ کے مطابق میامی سے پچاس مل دور تھا کہ اچانک غائب ہو گیا اس میں سوار عملے کے تین افراد اور چھبیس مسافروں کا کبھی بھی سراغ نہیں مل سکا اس کے بعد یکے بعد دیگری جہاز گم ہوتے رہے برمودہ ٹرائینگل میں لا پتہ ہونے والی جہازوں کے ریکارڈ کے مطابق انیس سو پینتالی سے اب تک کل ایک سو پچیس ہاتھ ساتھ ہوئے اور ایک سو انتیس ہوای جہاز برمودہ ٹرائینگل میں گم ہو گئے جب ہم بحری جہازوں کی گمشدگی کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو صورتحال اور بھی تشویشناک محسوس ہوتی ہے انیس سو اٹھارہ میں سب سے مشہور و معروف بحری جہاز یو ایس ایس سائیکلوپس اس مسلس میں غائب ہو گیا پانچ سو بیالیس فٹ لمبا یہ جہاز انیس سو دس میں بنایا گیا تھا اور یہ امریکن نیوی کو دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کے لیے ایندھن لے جانے کا کام کرتا تھا بیالٹی مور میری لینڈ کی جانب روانہ ہوا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا بعد میں اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ جہاز اپنی روٹین سے ہٹ کر تین اور چار مارچ انیس سو اٹھارہ کو بارباڈوز میں مزید سپلائی لینے کے لیے رکا تھا لیکن اس کے بعد یہ ایسا غائب ہوا کہ اپنا نام و نشان تک نہیں چھوڑا اس جہاز میں عملے سمیت کل تین سو چھے مسافر سوار تھے جن میں سے کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا یہ جنگ عظیم میں امریکی نیوی کا سب سے بڑا نقصان تھا جو بغیر کسی لڑائی کے ہوا یہ بلا شبہ ایک پورسرار واقعہ تھا لیکن یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ ہی برمودہ مسلس کے علاقے میں ہی غائب ہوا ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں غائب ہوا ہو کیونکہ بارباڈوز اور بالتی مور کے درمیان بے حد وسی سمندری علاقہ ہے 23 نومبر 1943 کو امریکی نیوی کا جہاز پروٹیویس ایسی نائن ہاکسائٹ کے کارگو کے ساتھ سینٹ تھومس ویرجن آئیلینڈ سے روانہ ہوا مگر 58 افراد سمیت غائب ہو گیا 10 دسمبر کو اس جیسا دوسرا جہاز نیریوس ایسی ٹین تمام 61 مسافروں سمیت باکسائٹ کے کارگو کے ساتھ سینٹ تھومس سے روانہ ہوا ریٹائرڈ ایڈمیریل جارج وین ڈیورس نے یہ کہہ کر اس واقعے پر پردہ ڈال دیا کہ کارگو میں رکھا تیزاب اور کیویکل جہاز کو نقصان پہنچانے کا سبب بنا ہوگا 25 اکتوبر 1980 کو 11,000 ٹن وزنی بحری جہاز ایس ایس پوئیٹ بھی اسی طرح پر اسرار طور پر غائب ہوا اور اپنا نام و نشان تک نہیں چھوڑا لیکن تحقیق میں یہ الزام لگایا گیا کہ انشیورنس کے رقم حاصل کرنے کے لیے اس جہاز کو غائب کیا گیا ہے 1946 سے اب تک 60 سے زائد بڑے بحری جہاز اس ٹرائنگل میں گم ہوئے ان بڑے بحری جہازوں کے علاوہ کئی چھوٹی کشتیاں اور ان کے مسافر بھی لقمہ آجل بنتے رہے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے پانچ لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندر کے اس ٹرائنگل کی فضائی اور بحری حدود میں اب تک سینکڑوں ہوائی اور بحری جہاز ہزاروں مسافروں سمیت گم ہو چکے ہیں اسی بنا پر اس سمندری حصے اور فضا کو جہازوں کا قبرستان قرار دیا گیا ہے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے قریب واقع ہونے کے باوجود کوئی ریسرچ اس ٹرائنگل کی اصل حقیقت یا راز کو نہیں کھل سکی کہ برمودہ ٹرائنگل میں اس طرح کے پرسرار واقعات کیوں پیش آتے ہیں بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برمودہ تکون کے حادثات سے بچائے اور سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ